مجھے کہتے ہیں صد افرانی آپ کے لئے پروگرام لے کر آئی ہیں ایک بہت ہی معلوماتی جی ہاں جناب گوگل اور نیشنل رورل سپورٹ پروگرام ان کے شتراک سے ایک جوائن ونچر ہو رہا ہے اور خاص طور پر انٹرنیٹ کی جو ڈیجیٹل لٹرسی ہے انٹرنیٹ کا استعمال کی سما سے سیف کیا جا سکتا ہے اس کے حوالے سے انٹرنیٹ دوست انٹرنیٹ زبردست ان چیزوں کے حوالے سے جو ہے وہ کام ہو رہا ہے اور اسی سلسلے کا آج ہمارا یہ دوسرا پروگرام ہے جو آپ کی خدمت میں پیش گیا جا رہا ہے نیشنل رورل سپورٹ پروگرام کے تعاون سے ہمارے ساتھ آج شریک گفتگو ہیں مشرف علی فاروقی صاحب جو سی اے سٹوری کٹ کے اب سٹوری کٹ ہے کیا انٹرنیٹ زبردست خصوصی طور پر آج ہم اسی حوالے سے بات کریں گے سب سے پہلے آپ کو ویلکم کرتے ہیں سر اس پروگرام میں بہت شکریہ صدف صاحب تھانکیو فور ہیوینیو پروگرام جی اور سب سے پہلے تو ہم اپنے پروگرام کا آغازی اسی سے کر رہے ہیں گوگل کے شتراک سے جو یہ ایک بڑا ہی زبردست بڑا فیسینیٹنگ فیسینیٹنگ انہ سنس کے اس طرح کے موضوعات کے اوپر اب ہماری سوسائیٹی کو گرو کرنے کی ضرورت ہے اس میں آویرنس جو ہے وہ آنے کی ضرورت ہے کیا کہیں گے یہ ڈیجیٹل لٹریسی کا جو یہ پروژیکٹ ہے یہ ہے کیا دیکھیں سردف صاحبہ آپ کو یاد ہوگا کہ پرانے زمانے میں ریلوے سٹیشنوں پر ایک اشتہار لگا ہوتا تھا کہ کوئی کسی کو مٹھائی دے رہا اور بچے کو مٹھائی دے رہا تھا اور کہہ رہے تھے کہ ایس کسی شخص سے غیر شخص سے مٹھائی نہیں لیں ہاں ٹھیک ہے تو this kind of public messages messaging بہت پہلے سے ہماری society گرد میں چل رہی ہے لیکن اب جو اتنی زیادہ changes آئی ہیں with digital devices digital knowledge digital tools اس کے بارے میں اتنی زیادہ ہم نے اس پہ کوئی کام نہیں کیا ہے as a society ٹھیک ہے تو internet زبردست جو ہے یہ basically بچوں کو نہ صرف technology بلکہ also جو آپ کے وہ ہے کس طرح سے ہم آپس میں as a society رہتے ہیں یا ایک دوسرے سے ہم کس طرح تعلق ہونا چاہیے ideally اس کے بارے میں ہے تو اب اس میں جو ایک پہلی چیز ہے وہ یہ ہے کہ اپنی ذاتی معلومات دوسروں سے شیئر نہیں کریں جس طرح بچوں کو بتائی جاتا بھائی بھار جاؤ تو کسی سے اپنے گھر کی بات نہیں بتاؤ کسی اجنبی سے جو ہے وہ آپ نے کوئی رابطہ نہیں رکھنا جی تو similarly جب اگر آپ وہاں پر انٹرنیٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ کو اپنی بارے میں ساری معلومات دینی ضرورت نہیں ہے کہ میں کہاں پہ رہتا ہوں کتنے بہن بھائی ہیں گھر کا پتہ کیا ہے وغیرہ وغیرہ تو اس سے اس سے جو پرابلم آتی ہیں اس پر یہ یہ جو سیگمنٹ ہے اس انٹرنیٹ زبردست کا یہ اس سے ڈیل کرتا ہے اچھا پھر آگے جاتے ہیں تو جس طرح اب آپ کو گھروں پہ میسیج آیا جاتے ہیں بھئی آپ کا اکاؤنٹ بند ہونے والا ہے جلدی سے اپنا پاسور تفدیل کریں تو اس میں سب سے زیادہ مشکل ان لوگوں کے ہوتی ہے جو اپنے آپ کو اگر آپ کے پاس آیت میسیج آپ کو فون کر لیں گی کہ بھئی یہ اس طرح کا ہے بتا دیں تو ہمیں معلومات دیں جی لیکن اگر کوئی بوڑی خاتون ہے یا کوئی بوڑے صحابے ان کے پڑے میں ان کے پاس فون ہے فوری طور پر بینک کا نمبر ہے تو وہ تک گھبرا کے بتا دیں گے بھائی یہ ہے میرا نمبر اس طرح کے سکام تو پڑے لکھے لوگوں کے ساتھ بہت ہو رہے ہیں بلکل 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 اور ان کی مختلف نوائیت ہے یہ تو صرف ایک ہے نا اب اس میں پھر اور بھی طرح کہیں کہ آپ کا وہ سامان پکڑ لیا گیا ہے اور اب اس کو چھڑوائیں اور بغیرہ سب کچھ تو یہ اس کا ایک سیگمنٹ یہ ہے پھر اس کا ایک سیگمنٹ ہے کہ دوسروں سے آپ ایک ہمدردی کا رویہ رکھیں اور ان کی جو بظاہر آپ کو نظر آری ہے ایک زندگی اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ ضروری نہیں کہ وہ آپ کی طرح ہی ہو ان کی اپنی مشکلات ہیں ان کو سمجھنے کی تو بچوں کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے کہ دوسروں کے لیے ایک ہمدردی کا رویہ ایک اپنیس کا رویہ رکھیں اس کے اندر اور ایک اس کا جو آج کل بہت زیادہ بڑھ گیا ہے وہ ہے بلکل کہ کس طرح بچے دوسروں پہلے بھی ہوتا تھا کہ اس کول کے اندر کوئی نہ کوئی ایک ہوتا تھا اور وہ سب بچوں سے کھانا چھین کے کھا جائے گا یا کچھ اور اس طرح کی بتنویزی کرے گا تو اب یہ بلینگ جو ہے بہائنڈ سینز چلی گئی ہے آن لائن ہو رہی ہے اور اس میں بچے اور زیادہ ہلپ لس کیونکہ وہ سامنے بظایر کوئی ہے نہیں لیکن اس کو پتا چل گیا اچھا مجھے تمہاری فلانی چیز پتا ہے اب تم مجھے بتاؤ مجھے یہ علاقے دو مجھے وہ علاقے دو تو یہ سارے جو چیزیں ہیں وہ اور پھر یہ کہ اگر آپ کہیں کوئی خبر دیکھ لیں آن لائن تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ سچ ہو آپ نے اس کو تحریری شکل میں دیکھ لیا اگر کسی چیز کو تو یہ مطلب نہیں کہ وہ سچ ہو گیا ہم تحریر کو سچ اخباروں کے ذریعے اور اس سے اتنا زیادہ ایک اسوسیائٹ کرتے ہیں کہ اگر کوئی تحریری شکل میں کہ بس یہ تو سچ ہے خطا گیا بس یہ تو اصل ہے وہ جو آج کل انٹرنت پر چل رہے ہیں انٹیس کے جی saladہ کا چھتیا ہو گئی ہے یا چیز 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 کی انسل ہو گئی ہے وہ کیا ہے وہ یہ ہیں کہ ہے عوی ایسیادھ کیا ہوگی ہے وہ ایک اسوسییشن ہے کہ اگر لکھا ہوا گیا تو یہ ہے میڈیا لیٹریسی کا کمپنےٹس کا آپ میڈیا میں آپ کوئی دیکھتے ہیں آپ کچھ دیکھتے ہیں آپ کچھ دیکھتے ہیں آپ آپ کچھ سنتے ہیں یا جس طرح پھونکا پاسورڈ بھی ہے بینک کا پاسورڈ بھی ہے وہ بھی ایک میڈیا لٹریسی ہے کہ آپ فون پر کچھ سنا آپ نے کسی نے کوئی معلومات دی تو آپ نے فوراں گھبرا کے ریاکشن نہیں دینا ہے کچھ اس طرح سے بلکل ٹھیک تو یہ پانچ چیزیں ہیں جس میں دو چیزیں تو بہت ہی ایک ہیومن ان کا انگل ہے کہ ہمدردی دوسروں سے اور دوسرے اگر کوئی بولنگ آپ کر رہے ہیں کوئی کر رہا ہے تو اس کا کیا توڑ ہے آپ کے پاس اس کو آپ کس طرح ریپورٹ کر سکتے ہیں ان لائن اس کو اس کے خلاف جس طرح جو ہمارے ہمارے ہمارشل آرٹس میں ہوتا ہے اس کو اس پر پلٹ دو اس کی طاقت کو تو وہ ایک اس طرح کی ڈیجیٹل ٹول ہیں کیونکہ جب بنا تھا انٹرنیٹ تو اس کے ظاہری بات ہیں اتنی زیادہ کس طرح ہماری زندگی سے انٹیگریٹ ہو جائے گا وہ اس کو کسی کو بھی غالباً شائبہ نہیں تھا اس کا اندازہ نہیں تھا تو اب یہ چیزیں ہیں تو یہ پروگرام جو ہے انٹرنیٹ زبردست یہ اصل میں اس کے جو پرنسپلز ہیں وہ گوگل کا اپنے ایک انٹرنیٹ سیفٹی اور میڈیلٹریسی سلیبس ہے جسے کہتے ہیں بی انٹرنیٹ آسم اور اسٹوری کٹ نے ورکنگ ویڈ این ار ایس بی اس پورے سلیبس کو لوکلائز کیا اور اس وہ سلیبس جو ہے ان کا سکولوں کے اندر پینتیس اس میں کمپنیٹس میں ڈیلیور ہوتا ہے تو ظاہری بات ہے پینتیس پیڈرز اگر آپ کسی سکول سے مانگیں گے کہ ان کو صرف پڑھانے کے لیے چاہیے ان کے لیے مشکل ہوگا جی تو ہم نے اس کو یہ کیا کہ وہ جو پینتیس کمپننٹس اس میں ہر اصل میں پانچ کمپننٹس ان کے ساتھ ساتھ وہ سب کمپننٹس ہیں تو ہم نے ان پانچ جو بڑے چیزیں تھیں جو میں نے بھی آپ سے تذکرہ کیا جن کا ان کو ہم نے کہانیوں کی شکل دے دی ٹھیک ہے تو جو رولز سے ان سب کی ہم نے کہانی بنا دی ہم اپنی ذاتی معلومات دوسروں کے ساتھ شیئر نہیں کریں اس پر کہانی ہے کہ کس طرح ایک بچے نے دوسرے بچے کو بتا دیا اس سے دوستی ہو گیا ان لائن اور اس سے بہت لگا کے تو میرے بہت اچھا دوست تھا اور اس سب کچھ بتا دیا اور اس کا نتیجے میں اس کے گھر میں چوری ہو گئی اسی طرح باقی کر کے دوسری کہانی ہے کہ اس طرح ایک بچے دوسروں کو بلی کرتا تھا یہ فکشنل کریکٹرز ہیں انیمیٹیڈ یہ صورت کریکٹرز ہیں یہ ریل کریکٹرز آپ میتند ریل لوگوں کو نے احساس مے کیا ہے نہیں یہ میں آپ کو اس کو برئے اس کو برکت کو یہ روم مائی کا وقت آگیا تو اس سٹویٹ کا یہ ہماری پرادکٹ ہے اس میں ہم سٹویٹ کٹ اسیلف سٹوی ٹیلنگ کے ہماری ایک ساوریس ہے اور یہ ہماری پرادکٹ ہے تو اس میں ہوتا ہے چھوٹا سا دب با ہوتا ہے اس کے اندر ہم ایک کہانی کتاب ہوتی ہے جس میں تصویر ہوتی ہیں سارے کردار wغارہ جو بھی کہانی اس کے ساتھ ایک بورڈ گیم ہوتا ہے جو انہی اسی کہانی پر اسی کہانی کا جو مضمون ہے اس پر بیسٹ سب مجھے وہ بھی دکھائیے تھا کہ ہم ذرا کیمرہ پر نسلیق کر کے جو ہے وہ یہ کہانیوں کی کتاب ہے جی جی میں آپ کو دکھائیے کہ انٹرنیٹ کی کہانی ہے یہ لیجے اور یہ کام کیسے کرتے ہیں اب ہمیں ذرا یہ بتائیں ایک تو یہ ہو گیا جناب انٹرنیٹ کی کہانی ہے اور جیسے مجھے بھی بتا رہے تھے یہ دکھئے اس کے اندر یہ پکچرز بھی آئی ہے اور ان پکچرز کو دیکھئے گا اور یہ کافی زبردست مجھے لگ رہی ہے اب مطلب جو پکچرز ان سے تو لگ رہا ہے اس کے اندر بڑی اچھی اچھی کہانیاں ہوں گی اچھا اور یہ اب سر یہ تو ہو گئی کہانیوں کا سمجھ آگیا اب یہ کیا ہے یہ جو ہے یہ پانچ کہانیاں جو ہیں ان میں جو مختلف سبق دیئے گئے ہیں اچھا ان اسباق پر مشتمل یہ گیم ہے ان سے ایک ڈرائیوٹ ایک گیم ہے اور اس پر آپ جس طرح لوڈو کھیلتے ہیں سابسیڈی کھیلتے ہیں تو اس پر جب آپ آتے ہیں کہ نقصان اٹھایا یا فائدہ اٹھایا یا سیڈی سے آپ اوپر چلے جاتے ہیں اچھا تو اس کی سکورنگ ہے اور یہ اس کے گیم کے روز ہے اور یہ آپس میں بہین بھائی جو چھوٹے ہیں گھروں میں وہ آپس میں یہ کھیل کے اور بڑی زبردست قسم کیجئے یہ کھیل کے اصول کا بھی ایک چھوٹا سا کارڈ ہے یہ بھی میں آپ کو دکھا دوں یہ گھوٹے ہو گئی اس کی آفاسہ اور یہ دیکھئے جناب زبردست قسم کا ایک بورڈ سا یہ بنایا گیا ہے اور یہ ساتھ میں ڈائس بھی ہے اس گھوٹے جی یہ دیکھ لیجئے تو یہ جناب فن کے اندر جو ہے وہ بچوں کو سکھایا جا رہا ہے جی تو اب اس کا طریقہ کار آپ نے پوچھا تھا کہ اس کو کس طرح ہم ڈلیور کرتے ہیں تو اس کا یہ ہوتا ہے کہ ہماری سٹوری ٹیلرز کی ٹیمز جاتی ہیں اکروس پاکستان تو یہ ہم کوئی بیس ڈسٹرکٹس کے اندر اکروس پاکستان سہار پروینس کے اندر دو دو چار چار پانچ مار ڈسٹرکٹس میں تو اس پر ہم جاتے ہیں اور بچوں کو جمع کر کے ان کو کہانی سنائی جاتی ہے چار پانچ کہانی ہے کوئی دو پیریٹس کے اندر دھائی پیریٹس کے اندر مکمل ہو جاتی ہیں پھر ہم بچوں کو اس گیم سے انٹروڈیوس کراتے ہیں کہ یہ گیمیں وہاں پہ کھیلواتے ہیں اس کی رول دوارہ سمجھاتے ہیں اور اس طرح ایک نہ صرف اس کا کہانی ان کو بیسے یاد ہو جاتی ہیں پھر گیم کھیل کے تھوڑی سی رینفورسمنٹ ہو جاتی ہے اور پھر ہم بچوں کو کہتے بھی ہیں کہ آپ اب آگے جا کر آگے آ کر کہانی سنائیں ان کو اس کہانی میں کیوں کہ انہوں نے اسی وقت سنی ہوئی ہوتی ہے تو ایک طرح سے وہ فردر کمیونکیشن بھی ان کو ٹھیک اچھا مشرف صاحب ایک میرے ذہن میں کیونکہ ابھی ہم آپ یہ گفتگو کر رہے تھے تو میرے ذہن میں آئے جو انٹرنیٹ زبردست ہے زبردست ہے ایک چیز ذہن میں آتی ہے کہ اس میں کچھ سیکھنے کی کچھ آگے جانے کی ڈیجیٹل ورلڈ کو سمجھنے کی مدد ملے گی یہ کیا لرننگ ہے یا یہ سیفٹی میرز کی لرننگ ہے یہ سیفٹی انٹرنیٹ سیفٹی کیا وائل لرننگ آپ کچھ کیا کیا چیزیں انکاؤنٹر کر سکتے ہیں اور انکہ سیفٹی سے ہی ریلیٹی چیزیں ہیں انٹرنیٹ زبردست جو ہے اور یہ بچوں سے ریلیٹی ہے لیکن اس کو جب ہم بنا رہے تھے تو ہم کو بہت ساری چیزیں پتا چلی ہیں ہمارے سانوان میں نہیں تھی کہ اچھا یہ بھی ہوتا ہے تو جس طرح ہم اکسر ویب سائٹ پر چلے جاتے ہیں اور اس پر وہ سیفٹی ٹوکن نہیں ہوتا ہے تو اگر سیفٹی ٹوکن نہیں ہے تو یہ ساین کے بھئی اس کی معلومات آج کل بچے اتنے تیز ہوگے ہیں جیسے ہوتا ہے کہ اکسر آپ نے ایکاونٹ بنانا ہے تو آپ سے ایج کے بارے میں سپیشلی پوچھتے ہیں اور انڈر ایج ہیں تو آپ کا ایکاونٹ نہیں بناتے لیکن کئی بچے اکنے ماشاءاللہ سمارٹ ہوتے ہیں کہ اس میں کوئی بڑی عمر کا وہ ڈال دیتے ہیں تو کوئی اس کی کچھ ہے کہ فیس ڈیٹیکشن یا کوئی اس طرح کی چیزیں اس میں کوئی وہ تو ہر جو بھی ایپ ہے یا جس سروس کو بھی استعمال کر رہے ہیں اس کی اپنی زمداری ہے جس نوعیت کا اس پر کام ہو رہا ہے اس میں بچوں کی سیفٹی کا کریں لیکن یہ ایک اوورال سیفٹی کا ہے اس میں کوئی سپیسیفک کہ کہاں پہ کیا چیز ایک چھیک ہے اچھا کیا ایج گروپ میں آپ کون سا ایج گروپ جو ہے وہ انٹرنیٹ زبدست کے اس پورے اس میں فٹ ان ہوتا ہے یہ ہم گریٹ 3 to 8 کے لیے کرتے ہیں جس کا مطلب ہے کہ آٹھ سال سے لے کر تیرہ سال تک کے بچے اور بچے ہیں اور لیکن بہت ساری جگہوں پر ہوتا ہے کہ بڑوں کو بھی ٹیچرز کو بھی کچھ نہیں پتا ہوتا ان چیزوں کے بارے میں کہ اچھا یہ نہیں کرنا چاہیے وہ نہیں کرنا چاہیے پیرنٹس کو نہیں معلومات پیرنٹس کو نہیں پتا پانٹ پکڑا دیتے ہیں بچوں چھوٹے بچوں کو بلکل بلکل تو اس کے بہت ایک وائیڈ رینجنگ آلہو سپیسیفکلی تو ہم ان کو ٹارگیٹ کر کے کرتے ہیں لیکن جہاں پہ ہم کو گروپس ملتے ہیں پیرنٹس کے ٹیچر کے تو وہ بھی ہمارے مینڈیٹ میں شامل ہے کہ ان کو بھی ہم یہ معلومات پہنچے ہیں ٹھیک اچھا ابھی تک یہ سٹوری کٹ جو ہے کٹ تو آپ نے بتا دی لیکن ہمیں یہ بتائیے اوورال جیسے سٹوری کٹ کہ آپ سی ایو ہیں تو یہ ہے کیا تھوڑا سا اس کے بارے میں بھی ہمیں بتائیں بلکل یہ ایسا ہوا کہ میں نے آج سے کوئی تقریبا نو دس سال پہلے جی علی فیلان جو کہ ایڈیوکیشن کیمپین تھی انہوں نے مجھے انوائٹ کیا کہ آپ آ کر پاکستان پارلیمنٹریانز کو سٹوری ٹیلنگ کی ورکشپ ان کے لیے دیں اب آپ کہیں گے بھئی پولیٹیشنز کو سٹوری کون سکھائے گا وہ تو ان کو آتی اچھی طرح لیکن اس کا یہ تھا کہ اس کا مقصد یہ تھا کہ جب پولیٹیشنز اپنے کونسٹیٹوینسز میں جائیں اپنی اسکولز ان میں جائیں کسی ایک ذریعے سے تو وہاں پہ ایڈوکیشن ڈیلیوری کی صورتحال دیکھیں اور جب بجٹ وغیرہ کی بات ہو تو ایک طرح کا ان کو ذہن میں ہو کلیر پکچر کہ بھئی ایڈوکیشنز میں بجٹ انکریز کرنے کی ضرورت ہے ہم کو زیادہ بچوں کو سہولیات دینے کی ضرورت ہے تو یہ اس کا مقصد تھا اور مجھے انہوں نے اس کے لیے انوائیٹ کیا کہ میں نے بہت سارے سٹوری ٹیلنگ سیشنز کیے تھے بکس پروموشن کے لیے بچوں کی کتابیں میں خود بھی لکھتا ہوں بچوں کی کتابیں اور ہم نے چھاپی ہوئی تھی تو ان کے لیے میں پروموشن کے لیے میں سکول میں جا کرتا تھا اور یہ ہوتا تھا کہ ابھی بلکہ کچھ دو تین افتے پہلے کی کتابیں مجھے بھیج دیتے تھے ہماری جس ایج گروپ کی کتابیں بھیج دیتے تھے بھائی بچے ٹیچر نہیں تو آپ جا کریں بھی کانی سنا دیں اور او لیویل ای لیویل بھیج دیا بھی خالی بیٹھے انکو بھی سنا دیں حالانکہ وہ ہمارا ایج گروپ نہیں تھا لیکن اس کا فائدہ یہ ہوا کہ ایک بہتی وائیڈ ایج گروپ اس کے اندر میں نے کہا اسٹوری ٹیلنگ کی اور کس طرح بچے ریاکٹ کرتے ہیں چھوٹے سے چھوٹے پلے گروپ کیلئے اس سے مجھے پتہ چلا کہ تین سیکنڈ سے آدھ آپ نے کوئی بات کی تو ان کی توجہ بڑھ جائے گی بڑھ جائے گی کسی اور طرف چکے اب آپ کو ان کی توجہ مفضول رکھنے کے لیے صرف کہانی نہیں سنانی اس کے ساتھ آپ کو کچھ حرکود بھی کرنی ہے اس کے ساتھ آپ کو آواز بھی مچی نیچی کرنی ہے پورا تماشا دکھانا ہے بچوں کو بندرگا تو وہ آپ بندر سے بن جاتے ہیں اور وہ بچوں کو تماشا دکھاتے ہیں تو اس طرح سے اس پروگرام کو ہم نے ڈیویلپ کیا کہ کس مختلف ایج گروپ کے لیے کیا کیا ریکوائرمنٹس تو اس وجہ سے علی فیلان نے کہ آپ آکے ان کے لیے لیڈنگ تھرو تیچنگ ورکشوپس تو اگر آج بھی آپ فیس بک پہ جائیں تو لیڈنگ تھرو تیچنگ کے ہیش ٹھیک سے آپ کو بے شمار پولیٹیشنز کے انٹریویوز ان ورکشوپس ملیں گی اور اس وقت چونکہ پہلے تو میں ایک انفرمل میں کر رہا تھا اپنے لی کر رہا تھا لیکن اس پروگرام کو ڈیلیور کرنے کے لیے ان کے لیے پولیٹیشنز کے لیے میں نے اس کو ایک باقادہ ایک تحریری شکل دی اس کو اپنے بنایا جس کو نام رکھا گیا میمورائز کنیکٹ امپروائز پہلے تو آپ میمورائز کرتے ہیں تاکہ اگر میں آپ کو کتاب کھول کے کانی سنانے شروع کر دوں تو آدھی وقت تو میں توجہ کتاب کی طرف ہے آدھا میں آپ کو صرف وقت دے سکر رہا ہوں تو آپ کو میمورائز کرنا ہے اور بچوں سے کنیکٹ کرنے کے لیے یہ ہے کہ اگر you have to be expressive in any kind جو آپ کو سوٹی سراؤنگ اور ایک دوستان محول کرنے بلکل کہ ان کے بچوں کو یہ نہیں کہ مجھے کوئی سزا دینے کا کوئی ہو کیونکہ سٹوری تیلنگ ایک بہت ہی پلیجرسوم ایکٹیویٹی ہے مجھے یاد ہے کہ جب بھی میں کسی سے پوچھتا ہوں کہ آپ کو یاد ہے کہ تیچر نے آپ کو کہانی سنائی تھی تو بڑے بڑے لوگ تیس سال پہلے چالیس سال پہلے چالیس سال پہلے بڑے بزرگ ہیں وہ ایک سے پہلے سٹوری سنایا کرتے تھے لیکن آپ پتہ نہیں یہ رجحان اب آج کے بچوں میں ہے یا نہیں وہ بہت کم ہوگیا ہے اور تو لیکن اسوسیٹ اس سے کرتے ہیں کہانی سے لوگ اس طریقے سے کہ اچھا ہاں تیس سال پہلے میری ٹیچر نے آکے کلاس میں کہانی سنائی یا فلانی میں نے سنی تھی تو اتنی ایک سٹرونگ اسوسییشن ہوتی ہے کہانی کی ہمارے اندر کہ اس کو آپ استعمال کر کے بہت ساری اچھی چیزیں انٹروڈیوز کر سکتے ہیں تو یہ ہمارا پروگرام تھا مموریز کنیکٹ اور اس کو پہر ہم نے بہت کیا پھر گوگل سے پہلے ہم نے یونیسکو کے لیے کیا اب پھر یہ گوگل فاؤنڈیشن کے لیے پروجیکٹ چل رہا ہے تو یہ پورے پاکستان کے اندر کوئی پروینس نہیں ہے جہاں پر ہم نے اس سلسلے کی ورکشاپس نہیں کیا ہوں بچوں کو اور مختلف ارگنیزیشنز کے لیے چھیک ہو گیا اچھا مشریف صاحب یہ نرس پی کے ساتھ اور گوگل کے ساتھ جو یہ آپ کا پروجیکٹ رہا ہے ابھی تک چل رہا ہے کیسا آپ اس کو پاتے ہیں کہ ڈرجٹل لٹرسی کے حوالے سے اس کے فروغ کے حوالے سے یہ کہاں سٹینڈ کر رہے ہیں خاص طور پر ان کمیونٹیز میں جو جہاں پر ظاہرہ کے تعلیم اس طرح سے نہیں ہے بچوں کی جو رسائیہ ظاہرہ ان کو ایجوکیٹ کرنا سب سے امپورٹنٹ ہے انٹرنیٹ زبردست کے اندر اور کیا سمجھتے ہیں کہ یہ انڈر سرف کمیونٹیز تک وہ بات جو ہے وہ صحیح طریقے سے پہنچ رہی ہے پجربہ آپ کا کیا کہتے ہیں تو سب سے بڑا چیلنج یہ ہی تھا کہ ہم انڈر سرف کمیونٹیز میں جا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان بچوں کے پاس سیلپون نہیں ہوگا نہ ان کے پیرنٹس کے پاس ہوگا تو اب ہم ان کو یہ پروگرام جو کہ ٹیکنالوجی سے اپنے آپ کو سیف ٹیکنالوجی کا جو ایکسپوزر ہے وہ ایک سیف ایکسپوزر آپ کا اس کو کس طریقے سے ہم ڈیلیور کریں تو اسی لیے جو آپ دیکھیں گے کہ جتنی بھی کہانیے بنی ہیں وہ ایک جنرل کونسپ ڈیلیوری کی کہانی ہے کہ اگر آپ کے پاس معلومات جس طرح آپ بہال جا کے کسی کے ساتھ اجنبی کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرتے اسی طرح آپ انٹرنیٹ پر بھی جب آپ ہو تو کوئی بھی شخص آپ کے لیے اجنبی جب تک آپ اس کو اچھی در جانتے نہیں ہو کہ اچھا بھئی یہ فلان شخص ہے اور اس پہ بھی گیارنٹی نہیں ہوتی کہ وہ ہی نکلے جو بظاہر اپنے آپ کو وہ ادھر ظاہر کر رہا ہے دوسری چیز یہ ہے کہ میڈیا لیٹریسی امپورٹنٹ ہے کہ کوئی بھی چیز آپ خبر سنتے ہیں چاہے پڑھتے ہیں چاہے سنتے ہیں اس پر آپ بالکل آنگ بند کریں یقین نہیں کریں اپنے بھرو سے کیے جو سورسز چاہے کوئی شخص ہے یا کوئی اخبار ہے کوئی ویب سائٹ ہے آپ اس سے ایک دفعہ اس کو ویریفائی کریں ٹھیک چھوٹے بچے کیسے ویریفائی کریں اگر انٹرنیٹ زبدیس کے اندر چھوٹے بچوں کے لیے کسی بڑے سے پوچھنے کیسے ہاں تو ان کے لیے یہ تو اس کا مطلب ہے بچوں کے ساتھ ساتھ ان کے ٹیچرز یا ان کے پیرنٹ کو بھی ایجوکیشن کی اس حوالے سے ضرور اور یہ ہمارے منڈیٹ میں شامل آپ لوگ کر رہے ہیں یہ ساتھ اور اس میں ٹیچرز کی ٹریننگ ہوتی ہے کہ ہم تو چلے جائیں گے لیکن اب ٹیچر کے پاس اگر وہ سارے کونسپٹ ہیں تو انہی کہانیوں کو پھر وہ آگے جا کے آگے کلاس میں کنٹینیو رکھیں پیرنٹس کو ہم ان جگہوں پر ایڈریس کرتے ہیں جہاں پر یہ ہم نے بچوں کے لیے دلیور کیا اور ٹیچرز کے لیے کہ پیرنٹس وہ بات کرنا چاہتے ہوں کوئی ایسا ذہن کے اندر کوئی ایسا واقعہ بچوں کی طرف سے کوئی ایسا فیڈ بیک کوئی ایس آیا ہو اس میں بچوں کو ہم یہ سوچ رہے تھے کہ جتنا بھی ہم دلیور کریں گے ایک ایک پیر ہوتے ہیں دو پیر ہوتے اس میں کتنا آپ اس کو کر لیں گے کیونکہ ہم نے 35 segments بھی ڈیلیور کیا لیکن کہانی سنانے کا عمل ہے اس کی ابزورپشن تھی زیادہ ہے کہ جب ہم نے یہ جو پرگرام ہے جو کرنیٹ ہم کر رہے ہے یہ تیسرا فیز ہے پرگرام جی تو پہلا جو تھا 500 بچوں پہ تھا چھوٹا 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 اس کے بعد 25 بچوں پہ ہوا اور اب یہ 50 زار بچوں کے لئے تو جو 25 بچوں کے لئے ہم نے کیا وہ اگزیکٹ یہ پروگرام تھا اور اس کے ہم نے باقادر سٹیڈی کی کیا اس کا impact ہے اور مختلف میجرمنٹ اس میں تھا کہ 85% comprehension ہے خراؤ the board for جو بچوں کے آپ انٹریوز دیکھیں جو ہم کہتے ہیں وہ اگلی ریڈی نیس انٹیلیجنز جو انٹیلیجنز 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 جسی 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 انٹیلیجنز 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 وہ کچھ چیزیں اپنے اردیل دیکھ لیکن اس کو کنیکت نہیں جائے یہ جب آپ ان کو مشرف صاحب میں پوچھنا چاہوں گی. یوٹیوب کو میرا خالق ایک ضرور ہمیں کہنا چاہیے کہ انہوں نے کٹس کے لئے ایک الگ بالکل یوٹیوب کٹس الگ سے بناتی ہے. ٹھیک ہے اور وہاں پہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہاں سیفٹی کے حوالے سے کچھ نہ کچھ میئرز پریکٹیکلی لیے جا رہے ہیں. تو اب جو سائٹس ہیں یا ہمارے یہاں جو آپ ڈیولپرز ہیں ایٹی کا جو شعبہ ہے. کیا کوئی ایسی سجیشنز آپ لوگوں کی طرف سے کچھ اسی پروجیکٹ ہیں انڈر کوئی فورڈ ہو رہی ہیں کہ ان کو کہا جائے کہ جو اپس آئی جاتی ہیں وہاں پر کٹس کے لئے ایک الگ کارنر بنایا جائے کہ اگر افتی ایسی افیکٹیو اینڈ کومنلی یوزد امانگ دی مسز تو کچھ ایسا کچھ ہے آپ لوگوں کی اس میں ایک چیز یہ ہے کہ جتنے بھی جو بھی بزنسز ہیں تو وہ ان کو آپ کوئی امپوز نہیں کر سکتے لیکن اس کا طریقہ ہی ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کی کوئی ایسی چیز ہے جس کے اندر بچوں کا بھی کوئی بھی پلیٹ فارم آپ کر رہے ہیں یا یوں تیرہ سال کے بچوں جو بھی ایج ہوتی ہیں تو اس پر آپ مینڈیٹری کر سکتے ہیں کہ وہ کہاں کہاں اکاؤنٹس بنا سکتے ہیں کون سی سائٹس ان کے لئے ویلیبیلیٹی ہو سکتے ہیں اور ایک اور بہت اہم بات یہ صدف صاحب ہے کہ ہم کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم اپنے معاشرے میں بچوں کو کتنی اہمیت دیتے ہیں جی اس پیپل تو اگر ہم وہ اہمیت نہیں دے رہے ان کو تو ہم ان کے لئے وہ ساری چیزیں سوچیں گے بھی نہیں کہ یہ ہونے چاہیے اور اگر اس کو ہو بھی رہا ہے کہ اچھا بھائی تم شور مچا رہے ہو یہ ٹی وی کھول دیا میں نے اس کے ساتھ اپنے بیٹ جاؤ ایسا ہی ہے ایسا ہی ہے تو اگر ہم اس اس طرح اپنے بچوں کو ریز کر رہے ہیں اس طرح ٹویٹ کر رہے ہیں تو یہ ایک بہت ہی غیر ذمہ دارانہ آہ میرے خیال میں ایک وہ ہے جس کو ہم آہ جس کو کوئی گارمنٹ بھی نہیں سی نو اس کو کر سکتی وہ ہم کو خود اس کا احساس کر کے اس کو صحیح کرنا چاہیے صحیح آہ سامین آپ سن رہے ہیں گفتگو مشرف علی فاروقی صاحب کے یہ سی ای او ہیں سٹوری کے کے اور یہ جو پروگرام ہے انٹرنیٹ دوست انٹرنیٹ زبردست گوگل اور آہ ناشنل رورل سپورٹ پروگرام کا ایک پروجیکٹ ہے جوائن وینچر ہے جس کے اوپر یہ کام ہو رہا ہے اور ابجیکٹیو یہی ہے کہ بچوں کو جو ہے ان کی سیفٹی کے حوالے سے اور ایک جو سیکنڈ اس کا فیز ہے انٹرنیٹ دوست وہ خواتین کے حوالے سے ہے تو لاس پروگرام میں آپ نے انہیں حوالے سے سنا تھا آج ہم خصوصی طور پر بچوں کے حوالے سے بات کریں ٹکنالوجی کا آپ کیا سمجھتے ہیں کیا کردار ہے اس اس ابجیکٹیو کو جو ہے وہ فلفل کرنے کے لیے بچوں کو بچوں کی حوالے سے بہت امپورٹنٹ رول ہے ٹکنالوجی کا اس میں کوئی وہ دورائے نہیں ہو سکتی لیکن ایک چیز جو اس پروگرام کے علاوہ بھی ایک جنرلی میں کہنا چاہوں گا شیئر کرنا چاہوں گا آپ کے ساتھ کے ٹکنالوجی ہماری ایڈوکیشن کا کوئی سلور بولیٹ نہیں ہے اس کے ذریعے مسئلہ ہل ہو جائے گا جب تک ہم ٹیچرز میں انویسٹ نہیں کریں گے جب تک ٹیچرز کی ٹریننگ نہیں ہوگی جب تک ہم اگر ہم یہ سوچ کے بیٹھ گئے کہ اچھا بھئی ہم نے ایک پروگرام لگا دیا انٹرنیٹ پہ کوئی چیز چلا دی اس سے سب بچے خود ہی تعلیم پا کر فارگوں تحسیر ہو جائیں گے تو یہ بہت ہی ایک بلنڈر ہوگا اگر ہماری یہ سوچ ہے ٹکنالوجی لیکن اگر ہماری اور اسی طرح ہم یہ بھی نہیں سوچ انہوں نے کہ اس کے بلنڈر ہو سکتے ہیں کہ اچھا بھئی یہ تو اتنے سارے بچے ہو گئے اب تو ان کو تو کوئی تعلیم دی ہی نہیں جا سکتی ان کے لیے اتنے سارے ٹیچرز ہیں اب تو ان کا کچھ نہیں ہو سکتا کیوں نہیں ہو سکتا آپ اس کے لیے ایک سیریوسنیس اختیار کریں یہ آپ کی نیکس جنریشن ہے تو آپ یہ کیسے کہ سکتے ہیں کہ ان کے لیے کچھ نہیں ہو سکتا اب یہ اب صرف ٹیکنالوجی بس اس کے ٹی وی کے سامنے بٹھا دو سیکھ جائے گا جی ہم ٹیچر کو جو رول ہے سوسائیٹی کے اندر ساتھ سا کا وہ ایک بہت ہی سینٹرل رول ہے اور اس کے بغیر کسی بھی خسم کی تیکنولوجی ہو نہ اس کا کوئی پوزیٹیو افیکٹس ڈیلیور ہو سکتے اور نہ جس چیز کے لیے تیکنولوجی بنی ہے اس سے کوئی اس طرح سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں ٹھیک اچھے سر یہ بتائیں کہ ایک تو یہ ایک آ جاتا ہے آپ کا میٹرپولٹن سٹی وہاں پہ پھر بھی تھوڑا سا پایا جاتا ہے کہ پیرنٹس کو پتا ہے کہ بچوں کے لیے کیا چیز سیفٹی نہیں ہے پھر بہت سارے ایسے کچھ ایونٹس ایسے سامنے آئے تو لوگ کچھ نہ کچھ لئے لیکن جب ریموٹ ایریاز ہیں جہاں تھوڑا سا ابھی ایکسپیرینس کر کے لوگ سیکھ رہے ہیں تو وہاں پر آپ لوگ اس ٹیکنولوجی کے ذریعے کس طریقے سے پہنچ رہے ہیں یا ان لوگ ان بچوں کو ایجوگیٹ کرنے کی یا وہاں پیرنٹس یا ٹیچرز کی ایجوگیٹ کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں جی تو اس کا جیسے میں نے ایک مختصر پہل ارز کیا تھا کہ اس میں جو ہمارا ایمفیسس ہے وہ یہ ہے کہ جو فنڈیمنٹل کونسپٹس ہیں سیفٹی کے اور لٹریسی کے وہ کمیونکیٹ ہو جائیں تو اگر اس وقت اس بچے کے پاس فیلال یا اس پیرنٹ کے پاس فون نہیں بھی ہے تو اگر کل اس کے پاس آتا ہے تو کم از کم ان چیزوں سے واقف ہو کہ یہ چیزوں کے بارے میں ان چیزوں کے بارے مجھے ایتیات کرنی ہے اور اب بزاری بات ہے سمارٹ فون کا استعمال بہت بڑھ گیا ہے بہت زیادہ پھیل رہا ہے اور جگہ تو کبھی نہ اور وہ بچوں جب کسی گھر میں آتا ہے تو پھر وہ اس گھر کے بچوں کے ہاتھ میں بھی کسی میں کسی وقت پہنچتا ہے تو وہ اگر بیسک کونسپٹس تو ایک طرح سے منٹل ریڈی نیس ان کی ہو ٹھیک ہے اچھا سر ایک اور چیز بتائیں اب کیونکہ تعلیم کے حوالے سے بات کر رہے تھے ٹیچرز کی ایڈوکیشن کے حوالے سے بات کر رہے تھے کووڈ کے دنوں میں ہمیں پتا چلا جب بہت سارے سکولز نے جو ہے وہ اپنا ٹیچنگ کا جو میتھرد ہے وہ تو کلاسز ہے انٹرنیٹ کی ظاہرہ استعمال ہوا تو بچوں کو کمپیوٹر کے ذریعے جو ہے وہ پڑھایا جانے لگا اب اس طرح کی جو پینڈیمک ہے یا خدا نہ خواستہ آگے کوئی اس طرح کا کوئی ہمیں نگہانی صورت تحال کا تو ہم ان چیزوں کو کیسے ایک ٹیکنالوجی کو ایک سیفٹی کے ساتھ جو ہے وہ یوٹلائز کر سک رہے ہیں اس طرح کی جیسے پینڈیمک کووڈ کی دنوں کی پریکٹس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں اس کا جو ڈائریکٹلی جن ٹیچر سے جن سکول کے پرنسپل سے ایڈمیسٹریٹر سے میری بات ہوئی ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ اس کا بہت ایک مزر اثر پڑا بچوں کے اوپر ان کی ان کی جو فیزیکل گروہ تھی وہ بچہ گھر کے مسلسل بند ہے نہ دور سک رہا ہے نہ باگ سک رہا ہے نہ دوسرے بچوں سے ایک سوشلی مل سک رہا ہے تو اس کی گروہت جو بھی نشو نموائیلز وہ ایک ابنورمل طریقے سے بچوں کے اندر بچوں کے اندر تو بلکہ ایک ٹیچر نے مجھے کہا کہ جب بچے چل رہے تھے کیونکہ جب وہ کوویٹ لوگ ڈاؤن وغیرہ کھلے بچے آنا شروع ہے واپس سکول تو انہوں نے کہا کہ ان کی جو چلنے کا طریقہ تھا وہ بھی متاثر ہو چکا کیونکہ ظاہری بات اتنی موبیلیٹی نہیں رہی تھی تو اس کا ایک انہوں نے بہت اس طرح سے کیا جہاں تک ٹیکنالوجی کا تعلق ہے تو اس میں یہ کوویٹ کے دنوں میں یہ بات بھی بہت اچھی طرح واضح ہو گئی کہ جو الیکٹرونک وہ ہے ذریعہ اس کی تدریس کا وہ ایک حد تک ہی آپ کر سکتے ہیں اس کو وہ صرف ایک کمپننٹ ہو سکتا ہے کلاس روم ایڈوکیشن کا وہ کلاس روم کو ریپلیس نہیں کر سکتا جی بہتکل ایسے ہی ہے تو یعنی کہ آپ کچھ ناغہانی صورتحال میں از این امرجنسی ٹول تو یوز کر سکتے ہیں اس چیز کو بلکل لیکن اس کو آپ اتنے بڑے سپین کے لیے نہیں استعمال کر سکتے ہیں اس ہی کے اوپر ہی درس و تدریس کا سکتے ہیں جی جی سمجھے کہ بس یہ گاؤں میں ام نے ایک ٹی وی چینل کھول دیا بسہ وہ سب اچھا سر جتنا میں نے ابھی تک اس پروگرام کے بارے میں جانا ہے کلاس پروگرام میں اور اج آپ اس پہ حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں مجھے لگتا یہ ہے کہ یہ جو ایچوکیشن آپ لوگ دے رہے ہیں یہ تو اب میرا خیال ہے ہمارے کریکیولم کا حصہ ہونا چاہیے بچوں کے اور ٹیچرز کے تاکہ آپ اسی ایج سے جو ہے بچے کو وہ چیزیں پڑھانا شروع کریں کیونکہ جتنا استعمال اب ہو چکا ہے عام انٹرنیٹ کا ہماری سوسائیٹی کے اندر جی بالکل اور اس میں ایسی تجاویز آپ لوگوں نے فورویٹ کی ہیں میں 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 کو یہ بتاؤں کہ یہ جو ہمارا پروگرام ہے اس کا جتنا کنٹینٹ ہے وہ فری آف کپی رائٹ ہے اچھا یعنی اس میں مختلف کہ آپ سیفگارڈ کرتے ہیں کہ ہم نے اس کو دیویلپ کیا نہیں یہ ایک ریکوائرمنٹ ہے گوگل فاندیشن کی طرف سے کہ جو بھی آپ اس پروگرام کو کنٹینٹ بنے گا یہ شوڈ بھی فری تو یوز فور ادھر تاکہ سب اس سے مستفید ہو سکے تو اگر کل گرمنٹ چاہتی ہے کہ یہ ساری کہانییں وہ اپنے سلیبس بنائیں تو ہماری طرح سن کو دعوت ہے کہ they can use it without any financial anything you can send with finance اچھا سر لازٹ میں چاہوں گی کیونکہ یہ پروگرام ہمارا فیس بک لائف پہ بھی پیش کیا جا رہا ہے بہت سارے پیرنٹس بھی دیکھ رہے سن بھی رہے ہیں ریڈیو سیٹس کے اوپر تو کیا ان کو کیا پیغام آپ دینا چاہیں گے اس پروگرام کے بارے میں انٹرنیٹ زبردست کے حوالے سے دو کمپرنٹس ایک سٹوریز اور دوسرے انٹرنیٹ سیفٹی اور میڈی لٹریسی تو پہلے سٹوریز جیسے میں زیادہ انٹریسٹی ہوں تو میں کہانی نہیں ہم ہم بچے زیادہ سمار ہم کو اپنے بچوں کے لیے اچھی کہانی ہے اگر نہیں ہے آپ کے پاس جو کہ غلط ہے مجھے پتا ہے کتنی کہانی ہمارے پر دستیاب ہیں لیکن اگر آپ سمجھتے کہ نہیں نہیں تو ترجمہ کر کے بچوں کو اپنی زبان کے اندر کہانی کے ساتھ بھی اور ان میں ایک knowledge absorption through stories جس سے جلدی ایک capable learners بن جائیں آپ نے پیغام بہت اچھا دیا لیکن اس کے ساتھ ہی میری ذہن میں سوال آگیا اور وہ میں ضرور آپ سے پوچھنا چاہوں گی سینس آپ نے 10 سے 11 سال کیا بچے کو کوئی سبق سکھانا چاہ رہے ہیں لیسن علیہ بھائی خدا کے باس تا اس سے دور رہے سبق ضرور سکھائیں ہر کہانی میں کسی کسی نویت سبق ہوتا ہے لیکن ایک دنڈا لے کے گھوم رہے سبق سکھانے کے لئے بچوں کہانی کے ذریعے وہ ایک ایسی چیزیں جس سے میں کہوں گا اس سے نہ بچے کہانی کی طرح راغ بہتا ہے اور نہ وہ سبق سی بچے کہتا ہے کہ اس سٹینڈرڈ ان دنڈرڈ سسائیٹی تو سبق اس سرحہ نہیں سکھتا ہے لیکن اس بہنے کم کہانی پڑھ تھوڑی سی تفریر سکی ہو جائے اور پڑھنے تر براغ ہو جائے ٹھیک ایسی مور تو ریال ورل یا امیجنری ورل کچھ فکشن بیسد دونوں کانی بہت اچھی ہو سکتے ہیں اور میں تو کہتا ہوں کہ بہت سارے بچے ہوتے ان کو ان کو ایک مائنڈ خاص سرحہ کام کرتا ہے مثلا کسی کو فرز کیجئے کہ گاڑیوں میں دلچسپی ہے یا جانوروں میں دلچسپی کسی کو ربورٹک ورل میں بلکل بلکل تو ان کو اس کتابوں کے بزار میں ہمارا اپنا چائلڑھ جی ہم اس کو یاد کریں گے تالیم و تربیت اور اس طرح بہت سارے نونے حال بچے ابھی بھی آپ پرانی بچوں کی کہانی ہے بھاب کی کہانی پانی کی کہانی پودوں کی کہانی بیشمال لٹریشور ہوتا تھا انفرمیٹیو بھی اور فکشنل لیکن ہم شروع کر سکتے ایسی چیز نہیں اب ناممکن ہو گئی اور جو سٹوری رائٹر ہیں میرا خیال آپ کی گفتگو سمجھ سمجھ رہے کہ سبق کو مدنظر رکھ کہانی لکھیں ایک فری مائن پیشن ہاتھ ہولا رکھ سکتے آج بچے دائیجر سکتے اپنے مزے لیے بھی لکھے بہت اچھا لگا مشرف علی صاحب آپ اس پروگرام میں تشریف لائے اور انٹرنیٹ زبردست کے حوالے سے واقعی بہت زبردست باتیں کی سٹوری کیٹ جو کام کر رہا ہے جو آپ نے مختصر الفاظ میں اس کے کام کے بارے میں بتایا ہاتھ آف ٹو جائے جا سکے ہر طرح سے وہ پرسکون رہ کر اس کی زندگی میں خدا نہ خاص تا کوئی ٹراؤما نہ باقی رہے تو انہی چیزوں کو فروغ دیا جاتا ہے اور یہ انٹرنیٹ دوست انٹرنیٹ زبردست نیشنل رورل سپورٹ پروگرام اور گوگل کا ان کے ساتھ بتایا جا رہا بہت 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 شکریہ ہمارے پروگرام میں آنے کا اور انشاءاللہ جناب آگے بھی اس طرح کے پروڈجیک کو ہم مزید بھی آگے لے کر آئیں گے انٹرنیٹ دوست انٹرنیٹ زبردست سنتے رہیے گا آپ ایف ایم ون ون صدف رانی کو دیجے کا اجازت اللہ حافظ